رمضان بازاروں میں بارہ عرب روپے کی سبسدیری گئی ایک سٹھ کروڑ روپے کا بل رمضان بازار میں ٹینٹ لگانے پر دیا گیا رمضان بازار پہلے سے بہتر انداز میں لگائے جائیں گے مہنگائی کو کنٹرول کر کے عوام کو فائدہ پہنچائیں گے سابق حکمرانوں نے پاکستان کو اوائل ایکس پر ڈال دیا تھا سوبائی وزید میاستم اقبال کا پنجاب اسمی میں اظہار خیال سردار اویس لکالی بولے کہ نیازی صاحب مہنگائی کی وجہ سے ایک کروڑ لوگوں کو غربت میں گھیٹ چکے ہیں قوم مہنگائی کی آگ میں جل رہی پورا ملک مہنگائی سے پریشان ہے تاجر سنتکار اور ڈیڑھی والے تمام ذہنی مریض بن چکے نیازی صاحب اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اوچھے ہتھ کھنڈے استعمال کر رہے ہیں عمران صاحب ایسا نہ کرے کہ کنٹینر والے وعدے جھوٹے ثابت ہوں وزیراعظم دن راج شریف فاندان کے بوغز میں جل رہی ہیں عمران خان نے بھارت کے جنگ جنون کی کوئی بات نہیں کی اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی حکومت پر لفظی واد کہتے ہیں کہ تمام گرفتاریوں کے باوجود کیا معیشت بہتر ہوئی پنجاب اسمیلی کا اصلاح صدارت قائم مقام سپیکر سردار دوست محمد مزاری کر رہے ہیں تحریک انصاف کے ملتان سے نو منتخب رکن واسف راہ نے حلف اٹھا لیا اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز رانا محمد اقبال منچہ علابت اور دیگر ارکان کی شرکت پنجاب اسمیلی کی مزید دو قائمہ کمیٹیوں کے جرہمن کا انتخاب قائمہ کمیٹی برائے بلدیات کے جرہمن منتخب قائمہ کمیٹی بلدیات میں ساجد محمود، زفر اقبال، مومنہ وحید، رئیس نبیل اور دیگر شامل ہیں عشرت اشرف قائمہ کمیٹی برائے زکاتو اشر کی جرہ پرسن بن گئی قائمہ کمیٹی میں ملک جمشید، فیدہ حسین، سیدہ زہرہ، فاروق مانکہ اور دیگر شامل ہیں سابق حکومت نے محنت کرشوں کے بنیادی حقوق پر شب خون مارا مزوروں کو اصل پہ چاند دلوانا ہی اولین ترجی ہے نئی لیبر پالیسی کے ذریعے مزوروں کے بنیادی حقوق کو تحفظ دیا صوبائی وزیر محنت اور انسانی وسائل انصر مجید خان سے جرمن وفد کی ملاقات پنجاب کی لیبر پالیسی اور نئی لیبر قوانین پر تباہت دے خیال سیول سیکیٹیریٹ کے بہار میدان جنگ کا منصر وکیل کی گاڑی کو راستہ نہ دینے کا معاملہ بگڑ گیا سرکاری انجینئرز اور وکلا گتھم گتھا ایک دوسرے کی خوب دھلائی کر ڈالی مکوں اور گھونسوں کی بارش پولیس خاموش تماشائی بنی رہی مظاہری میں الزام لگایا کہ دھڑنے پر ٹی ٹی آئی کے وکلا نے دھاوا بولا کالین بھی جلا دیئے گئے توہین عدالت کے معاملے پر وزرعالہ کی طلبی ہائی کورٹ کے فل بینچ کے روبہ روپیز جسٹس کاسی ملک خان جسٹس ملک شہزاد احمد خان اور جسٹس آلیا لیلم پر مستمل فل بینچ نے سمات کی سانے مورل ٹاؤن کی نئی جی آئی ٹی کے معاملے پر عدالت کا استفسار آپ کو کیوں بلایا گیا کیا آپ کو معلوم ہے عدالت آلیا کا وزرعالہ پنجاب عثمان بزدار سے سوار معلوم نہیں والد فوت ہو گئے تھے مصروب تھا وزرعالہ کا جواب کیا آسان ہے مورل ٹاؤن کیس میں احمد اویس ہی پیش ہوں گے جسٹس کاسیم علی خان کا استفسار ایڈوکیٹ جرنل نے اسریفہ دے دیا ہے نیا لاؤ آفیسر تائیوناک کریں گے وزرعالہ کا جواب ہائی کورٹ نے کیس کی سمات انیس اپریل تک ملتبی کر دی ایفیڈرین کوٹا کیس ہنیف عباسی کی زمانت منظور لاہور ہائی کورٹ کا لیگی رہنما ہنیف عباسی کی رہائی کا حکم جسٹس آلیا نیلم کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے فیصلہ سنایا کیس میں نام زردیگر سات ملزمان کو رہا کر دیا گیا ہنیف عباسی کے خلاف سیاسی بنیادوں پر کیس بنایا گیا درخواست گزار کا موقف ہنیف عباسی کی کیم جل سے رہائی کے انتظامات مکمل جل حکام کو تحریری فیصلے کا انتظار روبکار پر سپریٹینڈنڈ اڈیالا اٹرک اور کیم جل کے دستخط ہونا لازمی لیگی رہنما ہنیف عباسی دل گردوں اور سانس کی بیماری میں مبتلا ہیں دس روز سے شیخ صیحت ہسپتال میں زیرے علاج ہیں دو روز میں ڈسچارچ کیے چانے کا امکان پی ٹی آئی ایم پی اے ندیم بار ابھی نیپ کے ریڈار پر آ گئے کنال فیو سوسائٹی میں ایک سو اکتیس کنال سرکاری ارازی پر کبزے کا الزام ہے میک میک آپریچیو کی نیپ کو بھیجوائی گئی ریپورٹ منٹشاف نیپ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ڈی سی لاہور کی زیرے صدارت ازلاس لوکر گورنمنٹ ٹیپا اور واسا کی نسکی میں شامل پی سی سی گلیوں کو بنانے کی منظوری مجموعی طور پر سترہ کروڑ ستر لاکھ مالیت کی سکیموں کی منظوری دی گئی ڈی سی لاہور سالیہ سعید نے کام شروع کرنے سے پہلے اور بات کی تصافیریں مانگی کہتی ہے کہ غلط ریپورٹنگ ناکس کام پر کیس اینٹی کرپچن کو بھیج جائیں گے تبدیلی سرکار بھی کمپنیاں بنانے کی راہ پر چل پڑی وزیر ہاؤسنگ نے سستے گھروں کی تعمیر کے لیے پہلی کمپنی بنانے کے منظوری دی تھی کمپنی کا نام نیا پاکستان ہاؤسنگ کمپنی رکھ دیا گیا کمپنی کو مکمل فال بنانے کے بعد ایتھاروچی بنائی جائے گی صوبائی وزیرے سے ہر ڈاکٹر جاسمن راشد کا پروفیسر ڈاکٹر جرارٹ میرسن کے ساتھ گنگا رام ہسپتال کا دورہ ان کا مقصد سرگنگا رام ہسپتال میں فیٹو میٹرنل وارڈ بنانا ہے آئی سی یو آؤٹڈور ایمیجنسی لیبر روم ریڈیالوجی اور گائنی وارڈ کا جائسہ لیا گیا ایف بی آر کا جینہ ہسپتال کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے گھرد گھیرہ تم جینہ ہسپتال کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے آڈٹ کے لوٹس جاری ساتھ روز میں ریپورٹ پرہم نہ کیا گیا تو کانونی کاربائی ہوگی